موسیقی یہ آروپ ایک بہتی بے بنیاد آروپ ہے کیونکہ یہ ان کے بھائی رگراس سین اور کمل سین کی بیٹھ میں تھوڑی سی کچھ کہا سنی ہو گئی تھی جس سے یہ ناراض ہو کے چلا گیا تھا کیونکہ انہوں نے سمجھایا کہ جن لوگوں سے ملا ہے وہ تیرا نقصان کریں گے اور تیرا فائدہ نہیں کریں گے تو یہاں کی بات محمد کہا کر اس بات پر ان دونوں کی بیچ میں کچھ کہا سنی ہوئی یہ چلا گیا روٹ کیا اس نے ساگوان سٹی میں جا کے نوکری کر لی اور اس کے بعد یہ بولا ان سے کئی دفعہ انہوں نے سمجھایا بھی بلانے بھی گئے ہم نے بھیجا اس کو کہ جا کے بلالائیں تو انہوں نے اسے سمجھایا لیکن اس نے یہ کہا کہ میں نے اس نوکری نہیں کروں گا لیکن میں بھائیہ تو یہ بھی نوکری وہاں نہیں کرنے دوں گا اسی ان کے ویواد میں آپسی ویواد میں انہوں نے ہم لوگوں کو خام خانی لبیٹ دیا جبکہ ہم نے اس کو ہمیشہ بہت سپورٹ کیا کیونکہ رگراسی نے ہی اس کو لا کے رکھا تھا کیونکہ یہ وہاں پر تین سو دو کا ایک ملزم بھی تھا اس کی پیر بھی سب رگراسی نے کری کیونکہ وہاں پر گندے لوگوں کی زندی سنگت میں پڑا ہوا تھا اس لیے انہوں نے کوشش کری کہ یہاں آت کے لگ جائے گا تو سمجھ جائے گا یہ ہمارے پاس کافی روز سے کام کر رہا تھا ہم لوگ بہت اس کو محبت سے پیار سے رکھتے تھے لیکن آپسی اور ان کی دونوں کی پتنیوں میں بھی آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا کیونکہ یہ کمل سینگ رگراسی کے گھر میں ہی رہ رہا تھا بہلے بھی اس کی پتنی نے یہ آروپ لگایا کہ رگراسی کی پتنی نے لاکھ ماری ہمارے پیٹ میں اور یہ کہہ کے بہانہ کیا کہ نکل گیا کہ رائے کے مکان کو چلا گیا پھر انہوں نے مکان بنوایا اس میں بھی میں نے بہت سائیتہ کری تھی لیکن میں یہ نہیں کہوں گا میں نے کیا کری لیکن ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے ہم اس کو اور ان دولوں کی بیواد میں اس نے اس طرح کے آروپ لگائے ہیں وہ بھی کسی کے سکھاوے میں آتے ہیں رگراسی کمل سینگر آپ کے بھائی ہیں جی جی سبھے بھائی ہیں کیا معاملہ ہے جو انہوں نے ایسا جہاں بھی اٹھو بھائی ہیں اس کی بیوی اور ہماری بیوی کا بس آپس میں کہیں سننے میں اس میں کہ تمہیں بھی نوکری نہیں کرنے دیں کہ مجھے تم نے نکلوا دیا اور یہ کبھی بھی کوئی اس طرح کی کوئی بھی گھٹنا نہیں ہوئی یہاں پہ جس طرح کی آروپ لگا رہا ہے میرا سکا چوٹا بھائی ہوں میں اسے یہاں سے آنے سے لائیں تھوڑا کرمیلیک ٹیپ بیٹی میں تھا یہ بہاں پہ جبکہ اس کا پیسے کا مسئلہ ہے نوکری کے لئے بھلایا اس نے مانا کر دی آنے کے لئے یہاں بس پیسے کے چکر میں پیسے کا حساب کرنے جبکہ میں نے پیرویلین فنڈ کی کاروائی سروع کرا دی ہے معاملہ کے بل دو حساب کتاب دو مہلاؤں کی لڑائی کا معاملہ ہے جس کو آکے خمیجہ آپ کو نہیں ہمیں بھی نکلوانا چاہ رہا ہے اس کی بی بی اور دو نمک آپ دونوں کی پتنیوں کی لڑائی کو اس سے جوڑنے کا کارن کیا ہے میں ہی لایا تھا اسے میں نے یہاں رکھوایا اور مجھ سے ہی دوسر خلاف پارٹیوں سے مل گیا تو میں نے کہا کہ بھائی تو ایسا مت کر اسی بلس پر گستے میں مجھ سے لڑ کر یہاں سے چلا گیا پیسے سروع کس طرح کا عروب لگا گیا ہے کمل سنگھ دوارہ دیکھیں یہ کمل سنگھ ہمارے یہاں مالی کے پت پر کاریرت ہے اور ان کو نکالا نہیں گیا تھا بلکہ یہ خود ان کی کئی جوب لگ گئی تھی میری سننے میں آیا تھا کہ ساگوان سٹی میں کئی یہ جوب کر رہے ہیں اور ان کو بلوائے بھی گیا تھا کہ اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی جوب کو ریزیوم کریں مگر یہ آئے نہیں اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ پیسے سے متعلق مسئلہ تھا کہ ان کو اپنا کچھ پر پرویڈنٹ فنڈ اور اس طرح کے جو گریچوٹی وغیرہ انہیں چاہیے تھی تو انہیں ہمارے آفیس میں ایک اپلیکیشن دینی چاہیے تھی اور ان کا کام ہم کر دیتے ان کے فنڈز ریلیز کرنے میں ہمیں کوئی دکھت نہیں تھی لیکن انہوں نے کسی کے بہکاوے میں آ کر اس طرح کی پروسیڈنگ کریں کہ ایک غلط آروف ہم لوگوں کا لگایا جس کی کوئی بنیاد نہیں اور میں تو آج بھی یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ اگر انہیں کچھ پروبلم ہے تو وہ آفیس میں آئے اپلیکیشن دین کوئی پروب نہیں ہوگی اس طرح کے آروف لگانے سے کوئی فائزہ نہیں یہ تو غلط چیز کل کوارسی تھانے پر سری کمال سنگھ جو کملا نگر کوارسی شہتے رہنے والے ہیں اور جامیہ اردو میں گارڈنر کے پت پر نوکری کرتے ہیں انہوں نے لکھت میں سوچنا دی کہ ان کے بڑے بھائی روگراج جو جامیہ اردو میں لیگل ایڈوائزر کے پت پر نوکری کر رہے ہیں ان کا اگر ان کے بچوں کا دھرم پریورتن کرا دیا گیا ہے ایوام ان پر بھی دھرم پریورتن کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس سوچنا کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے تتکال ایفیٹ دلج کی گئی تھی اور ویویچنا مک کے دوران ابھی تک یہ تتھے سامنے ہیں سری روگراج نے لکھت میں ویویچک کو اپنا کتھن انکت کرایا ہے کہ اس کے بچوں کا کوئی دھرم پریورتن ابھی تک نہیں ہوا ہے اس نے اپنی بچوں کی سکول کے آئی ڈی کے نام پتے بھی پولیس کو اپلند کرائے ہیں ابھی اگریم گیچنا کی جا رہی ہے